اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوستو نئی ویڈیو کی ساتھ آزر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان آرمی کی جوپس کے بارے میں جو کہ اناوس ہی ہے جس میں آپ لوگ پورے پاکستان سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے آپ پاکستان آرمی کے از ایک اپٹن جوائن کر سکتے ہیں ڈائریکٹ چورٹس اور اس کمیشن کی طرح آپ کو اس ویڈیو مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے لئے مکمل پروسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو کو آپ نے آن تک دیکھنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی قیسن ہو تو آپ میں ٹویٹر انسٹرگرام اور فیس بک بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں آئیڈی سکلنگ کا آپ کو یہ ہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ ویڈیو کی ڈیسکرپشن بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو ویڈیو رکھنے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جاؤ بزار سبسرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بسنس پہ جاؤڈ فرمیشن ملتی رہے دوستو ڈیریکٹری چلتے ہیں ویب سائٹ پہ اور آپ کو بتاتے ہیں سکرون کمبل انفرمیشن آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جاؤ بزار ٹوئنٹی ٹو جیسا کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس پہلے لنک کو جہاں پہ ٹوئنٹی ٹو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ویب سائٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو ڈیلی بسنس پہ جاؤبز انفرمیشن پرائیوٹ جاؤب سکولرشپس اور انٹرنیٹرل جاؤبز کے لرس ملتے رہتے ہیں تو آپ اس بلو کو لکھے فالو بٹن کو پرس کر لیں یہاں پہ سرچ کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو آپ کے پاس کو نوٹفکیشن پہنچ جائے اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جاؤن باکستان آرمیاس کیپٹن یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پوسٹ آئی اوپن ہو جائے گی تو بیس جنریز کے لازٹ ریٹ ہے دوزار بیس یہاں پہ آپ کلنے کے نظر آ رہا ہے اپلائی آن لائن کرنے کا اور ڈیٹیل کا یہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ سے اس کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کیسے اس میں اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں جان پاکستان آرمیاس کیپٹن درہو ڈائریکٹ شور سروس کمیشن تو اس میں سب سے پہلے آپ سے کولکیشن شیئر کرتے ہیں اس میں آرمی ایڈوکیشن کا آپ سے سب سے پہلے تو اس میں آپ کی کولکیشن جو ہے یہ ایمفل یہ ایمیس ہونی چاہیے ایٹین یا آپ ایڈوکیشن کرن سبجیکٹ میں میت میں یا پھر فیزیس کمپیٹر سائنس انگلیش پولیٹیکل سائنس ہسٹری اسلامی یا ریبک میں اسلامی سرڈیس یا ریبک میں یا پھر مینمیٹ سائنس میں یا پھر جیگرافی یا جی ایس میں جی ایس مطلب جی انفرمیٹر سسٹم اور ایڈ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ٹھائی سی ار تک آپ کی ایج ڈیمیٹ ہونی چاہیے ان میں سے کسی ایک بھی سبجیکٹ میں آپ کے پاس ایمفل یا ایمیس ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کابس آف آرڈیننس ہے اس میں انگلیشن ڈگری آپ کی یہاں پہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہاں پہ سائیکولوجسٹ ہے ایمیس سائیکولوجی والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کابس آف ریمانٹ ویٹری اس میں ڈی وی ایم والے اپلائی کر سکتے ہیں ویٹرنی کا جن کے پاس ڈپلومہ ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کی ایمیس سی ایم پھر ریلمنٹ سبجیکٹ میں آپ کی ہونے چاہیے تو اس میں اٹھائی سی ار تک آپ کی ایج ڈیمیٹ ہونی چاہیے تو یہاں تک ان کی کوالیفکیشن ہے اس میں مزید کچھ کنڈیشنز ہیں یا آپ نے ہاں سے ریٹ کر لینی ہے آپ کی جو اگر مارکنگ سسٹم ہے تو آپ کے ساٹھ فیصد نمبر ہونے چاہیے اگر سی جی پی سسٹم ہے تو آپ کی 2.5 آپ کی سی جی پی ہونے چاہیے اور آپ کے جو انٹائر اکیڈمک کیریئر اس میں کوئی تھرڈ وی این آپ کی نہیں ہونے چاہیے تو مزید آپ نے ہاں سے کچھ کنڈیشنز ریٹ کر لینی ہے اس میں پرائیوٹ سوڈنٹ سپلائی نہیں کر سکتے ہیں ریگولر سوڈنٹ سپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں تو یہاں سے اس میں فیملز اپلائی نہیں کر سکتی ہیں فیملز کے لیے آلریڈی کیپٹن کے لیے جو LCC کورس ہے لیڈی کیریر کورس وان آنس ہو چکا ہے آپ اس پر ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل پر یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہ کیپٹن کے لیے جابز ہیں فیمیلز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو نہیں دیکھیا یا اگر آپ نے اس میں ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہے اس کے بھی تک ڈیٹ ہے 3 جنوری اس کے لاسٹ ڈیٹ ہے آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ کیپٹن کے لیے فیمیلز کے لیے جابز ہیں پورے پاکستان سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں ڈی اے سی میں صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں آپ میرڈ یا ان میرڈ ہونے چاہیے پورے پاکستان سے اور اس میں آپ کی جو ہائی ٹائی 5.4 انچ ہونے چاہیے ویٹ آف کا بی ایم آئی کے مطابق ہونا چاہیے یہ کچھ جہاں پہ آپ نے انیلیجیبیلٹی کنڈیشنز ہے یا آپ نے ریٹ کر لینی ہے کہ کون اس میں اپلائی نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے جو ریسٹرشن ہے وہ آپ کی سٹارٹ ہوگی 23 دسمبر سے 20 چنوی تک 23 دسمبر سے اس کے جو آنلین اپلائی ہے وہ سٹارٹ ہوگا اور 20 چنوی کی لاس ٹیٹ ہے تو آپ نے ابھی سے اپلائی نہیں کرناided ہاں جئے کیس ہے آپ نے 23 دسمبر کو مندے کو آپ نے ہاسیہ آپ لائن جو آپ لای کرنا ہے اور 20 چنوی کی لاس ٹیٹ ہے ترخیصت کنگے ترخیصتر ہوگی آپ آپ کا آنلائن اور اکیرمک ٹیسٹ ہوگا پھر آپ کا جہاں پہ میڈیکل ہوگا پھر آپ کا فیزیکل ہوگا یہاں پہ فیزیکل میں کیا کرنا ہوگا آپ کو 1.6 کلومیٹر آپ کی رننگ ہوگی 9 منٹس میں آپ کو کرنی ہوگی پوچھپس آپ کو کرنے ہوں گے 10-2 منٹ میں سوٹپ 10-2 منٹ میں اور چنپس آپ کو کرنے ہوں گے 2-2 منٹ میں اور اس کے بعد پھر آپ کا ISSB تیسٹ ہوں گا جو شورٹلیس ٹورنٹ ہوں گے کانیڈرز ہوں گئی ہاں سے ان کو ISSB کی کال لیٹر جاری کیے جائیں گے پھر آپ کا ISSB تیسٹ ہوگا پھر جب آپ وہ پاس کریں گے پھر آپ کی ٹریننگ ہوگی پی ایم اے میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا عقول میں 6 مینے کی ٹریننگ ہوگی اس کے بعد پھر آپ کا جو کیپٹن کا رینک ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے تو یہ مزید کچھ انفرمیشن ہے جو آپ نے انٹرویو کے ٹائم یہ آپ نے دینے ہوں گے وہاں پہ ٹیسٹ کے ٹائم یہ اپنی ہاسی ریڈ کر لینے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ کو یہ جو ایڈ ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ دیکھلی چلے جائیں گے جو پاکستان آرمی کے افیشل ویب سیٹ ہے یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈی ایس ایس ای دوہزار بیس یہاں پہ آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا کوئی بٹن نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کی جو ایسٹیشن ہے وہ تیس سیسمبر سے یہاں پہ سٹارٹ ہوگی تو آپ نے منڈے کو یہاں سے دیکھنا ہے اپلائی آن لائن تو منڈے کو آپ یہاں سے اپلائی کرسکیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند دیئے ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس ور واتشنگ